ہلو فرنڈز ویلکم ٹو انجنز ڈریف میں ہوں پرابدیب سنگھ اور اب جو نیوز آ رہی ہے کیا کی طرف سے آ رہی ہے کیا نے جوہاں کچھ دن پہلے کچھ سکیچز انویل کرے تھے آج اب جوہاں کچھ اور سکیچز انویل کرے ہیں اپنی نئی ایسیووی کے بارے میں جو کی ڈیبیوٹنگ ایسیووی ہونے والی ہے انڈیا میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں کیا نے اپنا ایسیوی کونسپٹ دکھایا تھا جہاں پہ جوہاں ایک میڈ سائز ایسیووی کا جو دکھایا گیا تھا اور کونسپٹ میں کفی خوبصورت یہ ایسیووی لگ رہی تھی لیکن اب جوہاں پر انہوں نے انویل کرے ہیں اگر آپ پہلے ان کو دھیان سے دیکھیں گے تو کیا نے جو ایسیووی کا فرنٹ یہاں پر انویل کر رہا ہے وہاں پہ جو کنیکٹڈ ٹیگر کر دی گئی ہے جو ہیڈ لیم کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتا ہے جاری ہے بہت شاپ لگ رہی ہے یہاں پر اسی کے نیچے ایک ایلیمنٹ بھی دیا گیا ہے جو کی ہیڈ لیم سے کنیکٹڈ ہو رہا ہے لیکن وہ اگر آپ کونسپٹ پر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو لیٹس دیکھیں گی لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ پروڈکشن میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لیکن یہاں پر جو ہے سکیچز میں آپ نے لیٹس نہیں دیکھ رہی تو جو کون لیم کا وہ پورا ایل ایڈی کا ہے مطلب ایل ایڈی کے ساتھ اب یہ ملے گی آپ کو اور یہاں پر جو پورا ڈیزائن لینگویج ہے اس کے گریل کا کیا کی جو یہ ڈیزائن لینگویج ہوتی ہے اپنی وہ اگر آپ دیکھیں گے تو پریزنٹ کی جو کلوبلی ایویلیبل ہے وہاں پر جو بہت ہی ڈل ڈیزائن کرا جاتا تھا اس گریل کو لیکن یہاں پر جو ہے کافی زیادہ شاپ طریقے سے یہاں پر ڈیزائن کرا گیا ہے اور اگر آپ اس کے نیچ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ورٹیکل شیپ میں جو ہے فوگل ایم دیکھے گا وہ بھی جو ہے ایل ایڈی میں آ رہا ہے اور وہ بھی جو پینل دیا گیا ہے کافی سپورٹی طریقے سے آپ ڈیزائن کرا گیا ہے تو مجھے یہ سامنے سے دیکھنے میں کافی زیادہ الگ لگنے والی ہے یہ ایسیوی جو کی مارکٹ میں کیا پاتا ہے سب سے شارپ لکنگ ایسیوی ہو سکتی ہے اور کیا پتا کیا کہ جو باقی گاڑیاں ہیں ان میں بھی جو ایسیوی ہے وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہو سکتی ہے اور اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو جو پیچھے کا ڈیزائن ہے وہ بھی انویل کرا ہے کیا نے جو سکیچز کے سروع ہے اور یہاں پر بھی جو لائٹس دیکھ رہی ہیں یہ کیا کے ایک جو بار ہے یہاں پر شایسے کروم بار ہو سکتی ہے جب یہ انویل ہوگی تب دیکھیں گے لیکن جو یہاں پر ایل ایڈی سٹرپ دیکھ رہی ہے جو تیل لیمپ میں دیکھ رہی ہے وہ کافی شاپ دیکھ رہی ہے اور کافی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن یہ دیکھنے میں جو ایسیوی ہے پیچھے سے کافی جہدہ مسکولر بھی ہاں پر لگ رہا ہے جو اس کے شورڈر لائن وغیرہ ہے آپ پر نظر آ رہی ہیں مجھے اور نیچے جو ایلیمنٹ بھی دیئے گئے ہیں یہ چاہے ریفلیکٹر ہو سکتے ہیں ریئر کے فوگل ایم بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی کافی اگریسیولی ڈیزائن کرے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے جرور کیا کی جو آل لائن اپ ہے وہاں پر یہ سب سے زیادہ سپورٹی لکنگ ایسیوی ہو سکتی ہے اور انڈیا میں بھی کیا بتا یہ جو ڈیزائن ہے یہ لوگ کو کافی پسند آنے والا ہے اب جو انڈیریئر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اب جو مین بات ہے انڈیریئر کی ہے یہاں پر جو ہے کافی زیادہ کھلاسہ ہوتا ہے انڈیریئر میں اگر آپ انڈیریئر میں دیکھیں گے تو جو کونسولر ڈریور سائٹ کا وہی پہ ہے آپ کو کلیکٹیڈ جو ہے سکرین دیکھے گی جو انفرٹینمنٹ سکرین ہے جو کہ 10.4 انچ گیردی گی ہے اس کے اندر نیویگیشن وغیرہ سب آپ کو یہاں پر ملے گا یہاں پر مجھے لگتا ہے جیسے ہنڈے نے بلیو لنک کا استعمال کر رہا تو یہاں پر بھی جو ہے کیا کچھ یہاں پر استعمال کر سکتی ہے کیونکہ سٹیڈنگ ویل پہ وائس کمارڈ کے اپشن یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور جو کونسولر کا ڈیزائن ہے پورا جو ٹریور سائٹ کی کونسولر کا ڈیزائن دیکھ رہا ہوگا وہاں پر تو بیسے تو بتا دوں کی اینالوگ سپیڈو میٹر اینالوگ آرپی میٹر دیکھ رہا ہے لیکن بیچ میں کافی بڑی ایمیڈی ڈیسپلی بھی دیکھ رہی ہے اور وہاں پر اگر آپ دھیان سے دیکھنا تو وہاں پر آپ کو ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کا سکرین دیکھ رہی ہوگی لیکن یہ شاید انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے ہے کیا پتہ انڈیا میں یہ نہ دے لیکن اگر اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک یہ پوری طرح انویل نہیں ہو جاتی لیکن میرے کہنے کا مط اگر آپ ڈیزائن دیکھیں گے تو جو کنیکٹڈ ہے پورا ڈرائیور سیٹ کے کونسول سے اور انفرٹینمنٹ سے جو یہ پورا پینل ایک ہی پینل ایسا لگتا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہے تو یہ جرور مجھے دیکھنے میں اچھا لگ رہا اور یہ ایک پریمیم فیکٹر جرور بناتا ہے کیونکہ یہ فیکٹر جو ہے مہنگی لکزری گاڑیوں میں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ابھی ہاں پر بھی ہاں پر جو کیا نے لگایا ہے یا جو کیا ہے ڈیزائن تو جو مجھ جو جرور یہ کافی پسند آ رہا ہے لیکن یہ لوگوں کو بھی پسند آنے والا ہے جو اوورال ڈیزائن ہے یہاں پر ڈیش بوٹ کا تو وہ کافی دیکھنے میں صاف سترہ لگ رہا ہے اور جو ایسی وینٹس ہے وہ بھی کافی شاپ لیاں پر ڈیزائن کرے ہوئے دکھ رہے ہیں اور وہیں جو سینٹر کنسول ہے وہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو آٹو جو ایسی ہوتا ہے کلائمیٹ کنٹرول وہ والا آپ کو ملے گا نیچے آپ کو چارجنگ پورٹ مل جائے جگہ فون رکھنے کی جگہ ملے گی وائرلیس چارجنگ بھی اس میں آفر ہو سکتی ہے اور نیچے جو آپ کو پینل دکھ رہا ہے گیر لیور کے ساتھ کا وہاں پر آپ کو کافی زیادہ جو بٹنز وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے چاہے وہ ایس پی کا ہو وینڈی لیٹ سیٹس کا ہو یا ہیل ڈیزائن کا ہو یا پارک اسیسٹ کا ہو یعنی کی پارکنگ لیٹس ہون کرنا مدلہ پارکنگ کیمرا وغیرہ وہاں پر جو اور بھی آپ پارکنگ جو بریکس ہوتی ہیں تو وہ الیکٹریکل یہاں پر دیگی ہیں یہاں پر مینول کا کوئی اپشن نہیں لگ رہا لیکن جو اوورول ہے پر آپ دیکھو گئے اپشن تو یہ دکھاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے لگ رہے ہیں لیکن کیا پتہ جو کیا ہے وہ بھارت کے لیے بھی سوچ رہا ہوں ایک کالٹی پروڈکٹ دینے کے لیے وہی پہ ساتھ ہی میں جو ہے کپ آرڈرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آمریس بھی یہاں پر دیا گیا ہے سائٹ میں لیکن یہ جو آفر کر رہی ہے کیا ہے یہاں پر جیسا ہے آپ ایمیج میں دیکھ رہا ہے سکچ ایمیج میں اگر یہ ہی چیز آتی ہے تو یہ جرور ایک پریمیم ایسیو وی ہو سکتی ہے جو کیا بتا ہے جیپ کمپس کو ٹکر دے یا اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا ابھی جلدباجی ہوگا جب تک یہ پوری طرح انویل نہیں ہو جاتا کیا پیکج کے طور پر آرہی ہے کیا کیا یہ ایس پی اور کیا نام سے آتی ہے یہ ایسیو وی تو یہ تھا ہمارا ویڈیو جو کیا ہے ایس پی کونسٹ پر تھا اگر آپ کو ایک پسند آیا ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو تھینکیو فر ووچنگ انجن شائف